بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سارے ہمارے لوگار سبھی دیکھنے والوں کو ہمارا پیار برا سلام پیش ہو چلے اس وقت بات ذرا سری نگر کی کرتے کیونکہ سری نگر اس وقت پھر سے خبروں میں بنا ہے اور آپ کو بتا دے چلے سری نگر پولیس نے اپنے اوفیشل ٹویٹر ہنڈل کے ذریعے کیا کچھ لکھا سری نگر پولیس نے ٹویٹر میں لکھا ہے کہ ایک شخص محمود احمد وانی سناب نظیر احمد وانی رہنے والا یہ سری نگر کے سنوار علاقے کا ہے کہ اس نے اسے سری نگر پولیس کے پولیس ٹویٹر رامون شباگ نے ایرسٹ کیا ہے اس الزام میں کہ اس نے اپنے بیٹے کا ہی قتل کرنا چاہا اور سری نگر پولیس نے لکھا ہے کہ ان دون باپ بیٹوں کے بیچ درمیان جو ہے بیعث ہوئی کسی چیز کو لے کر اور وہ بیعث اتنی زیادہ چلی ہے اس حد تک بڑھی کہ باپ نے جو ہے چھری کا استعمال چاکو کا استعمال کر کے اپنے بیٹے کے اوپر اٹیک کیا جس کے چلتے اس کا بیٹا جو ہے وہ شدید زخمی ہوا ہے اور ہسپتال جو ہے اسے منتقل کیا گیا ہے علاج کے لیے اور سری نگر پولیس نے اس میں اس ایکیوز کو فادر کو ایرسٹ کیا ہے اور ایف آر نمبر ایک سو ایک سو ایک سو ایک سو ایک سو دو ہزار تیس انڈرلیونٹ سیکشن تین سو ساپ کے تحت جو ہے وہ مقدمہ درج کیا گیا ہے پولیس ٹیشنر رامون شباہ کے اندر اب کتنا انجیر ہوا ہے ماملہ کیا تھا کیا باپ یا یہ بحث اتنی بڑی تھی یا اتنی گمگین تھی کہ باپ نے چاکو سے ہی اپنے بیٹے کے اوپر اٹیک کیا یا چاکو سے ہی اپنے بیٹے کو انجیر کیا اب that is the part of investigation پولیس تحقیقات میں کیا کچھ سامنے لے کر آتی ہے سب سے پہلے ہم آپ تک پہنچانے کی کوشش کریں گے تب تک کے لئے مجھے اور میرے کیمرہ میں میری رئیس کو دیجئے اجازت اور شرین اگر سے آپ دیکھتے رئیس شیک عمران کے ساتھ جمعول ادافی جن